علم تر ان اللہ یسبح لہو من فی السماوات والعرض کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یسبح لہو من فی السماوات والعرض اسی کے لئے پاکی بیان کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہیں اور جو کوئی زمین میں ہیں یسبح لہو وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں باقی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے وہ یہ اعلان کرتے ہیں مولا تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے نہ ذات میں تیرا کوئی شریک ہے اور نہ صفات میں تیرا کوئی شریک ہے نہ علم میں تیرا کوئی شریک ہے اور نہ ہی میرے مولا تیرے کسی عمل میں تیرا کوئی شریک ہے یہ یسبح لہو پاکی بیان کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں یہ پاکی بیان من فی السماوات والارض جو کوئی آسمانوں میں ہیں اور جو کوئی زمین میں ہیں آسمانوں میں فرشتے موجود ہیں انبیاء کی ارواح موجود ہیں اور مخلوقات موجود ہیں اور زمین میں زمین میں انسان ہیں جنات ہیں زمین میں پرندے ہیں چرند ہیں درندے ہیں شیر ہیں مچھلیاں ہیں ہیوانات ہیں یہ سارے کے سارے یہ اعلان کر رہے ہیں میرے مولا تُو شریکوں سے پاک ہے اور یہی مادہ مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے جسے سبحان کہتے ہیں یہ اسی مادے سے ہے یوسف بھی حسین باہا سبحان سبحان اسے کہتے ہیں کہ وہ مولا وہ ذات جو ساری محتاجیوں سے پاک ہے جو ساری کمزوریوں سے پاک ہے نبی بھی کمزور ہیں محتاج ہیں اور وہ محتاجیوں سے پاک ہے یونس پہ غمبر محتاج ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں ندا دے رہے ہیں میرے مولا میں مصیبت میں گریفتار ہو گیا ہوں میرے مولا میں مشکل میں پھنس گیا ہوں میرے مولا میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں جس میں سے مجھے کوئی نکالنے والا نہیں ہے میرے مولا کون نکالنے والا ہے لا الہ الا انت سبحانک میرے مولا تیرے سوا کوئی بھی مشکلیں حل کرنے والا نہیں تیرے سوا کوئی اس مصیبت سے مجھے نکالنے والا نہیں میرے مولا مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوں یہاں سے کون نکال سکتا ہے ہاں جو نکالنے والی ذات ہے میرے مولا میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہوں میں انسان ہوں میں کمزور ہوں میں کمزوریوں میں جکڑا ہوا ہوں میرے مولا تو کمزوریوں سے پاک ہے اس لیے تو تجھے سبحان کہتے ہیں فرشتے بھی اعلان یہی کر رہے ہیں سبحانکہ لا علم لنا اِلَّا مَعَلَّمْ تَنَا اِنَّكَنْ تَلْعَلِيمُ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے میرے مولا ہمیں بھی وہ علم نہیں جو علم تیرے پاس ہے علم میں ہم بھی تیرے شریک نہیں ہے جو تُو نے سکھایا میرے مولا وہ ہم جانتے ہیں جو تُو نے نہیں سکھایا ہم جانتے نہیں ہیں اس لیے لفظ سبحان بولا ہے اور قرآن دیکھتے جاؤ قرآن مجید میں موجود ہے هو اللہ اللذی لا اِلَهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اما يشرکون خالق بھی وہ ہے مالک بھی وہی ہے متکبر بھی وہی ہے مصور بھی وہی ہے اور غیب کو جاننے والا بھی وہ ہے پوشیدہ کو بھی ظاہر کو بھی جاننے والا وہ ہے اسے کیا کہتے ہیں سبحان اسے سبحان کہتے ہیں سبحان اللہ اما يشرکون جنہیں وہ شریک بناتے ہیں اللہ سارے شریکوں سے کیا ہے پاک ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسناء یو سبعو لہو ما فی السماوات والا رزق قرآن اللہ کا اللہ سمجھین آیت فرمائے قرآن ہے پڑھنے کا مزا آتا ہے جب قرآن کا فہم ہو اور سمجھ ہو فرما وہی خالق ہے اور وہی ابتداء سے پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ تو وہ ہے یو سبعو لہو ما فی السماوات والا رزق اسی کے لئے تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں بعض اوقات تسبیح بعض اوقات تسبیح وہ قولی ہوتی ہے بعض اوقات فیلی ہوتی ہے بعض اوقات قلبی ہوتی ہے قولی کیا تسبیح ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر ہو تکبیرہ کل ہو اللہ احد یہ قولی تسبیحات ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ ہے قولی تسبیح اور فیلی تسبیح کیا ہے رکو بھی کر رہے ہو سجدے بھی کر رہے ہو قیام بھی کر رہے ہو اور تواف بھی کر رہے ہو سعیبِ صفحہ مروہ بھی چکر بھی لگا رہے ہو یہ سب اللہ کی کیا ہے تسبیح ہو رہی ہے تقدیس ہو رہی ہے اور قلبی دل میں بھی یہ یقین ہے دل میں بھی یہ یقین ہے میرے مولا تیری ذات شریکوں سے کیا ہے پاک ہے سبحانہ رب کا رب العزت امہ یصفون پاک ہے تیرا پروردگار عزتوں والا ہے رب العزت امہ یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں ساری عزتیں سارے کمال ساری عظمتیں وہ کس کے لئے رب کے لئے ہیں یہ بیان بعض اوقات اللہ تسبیح کا اظہار کر دیتا ہے قرآن میں موجود ہے امن شیئن اللہ یصبیح بحمدہی وَلَاكِ اللَّهَ لَا تَفْخَهُونَ تَسْبِحَهُمْ کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ہم دو تسبیح میں مشغول نہ ہو تم سمجھتے ہو چڑیاں چہ چہا رہی ہیں حالانکہ وہ اپنے رب کی کیا کر رہی ہیں تسبیح کر رہی ہیں اوہ انسان تجھے سبق دے رہی ہیں یہ چڑیاں یہ پرندے یہ تجھے سبق دے رہے ہیں صبح صویرے جب روشنی پھوٹنے لگتی ہے تو وہ درختوں پہ بیٹھی ہوئی چڑیاں وہ چہ چہا رہی ہوتی ہیں ان کی آواز تم سن رہے ہوتے ہو اور تم کہتے ہو چڑیوں نے شور ڈالا ہوا ہے نہیں نہیں وہ کہہ رہی ہے میرے مولا صبح کی افتداء ہو رہی ہے تیرے نام سے صبح کا آغاز ہو رہا ہے میرے مولا تیرے نام سے ہو رہا ہے اور وہ اپنی زبان سے چہ چہا کے آوازیں نکال کے اس کی علوہیت کا اقرار کر رہی ہے اور انسان کو کہہ رہی ہے سمجھا رہی ہے اوہ غافل تو دوپہر کو اٹھتا ہے مرغ کو دیکھو نا مرغ کنے مجھے بانگ دیندہ ہے ساتھ مجھے کیا اٹھ مجھے تحجد وقت اس کو گھڑی کس نے دیکھائی ہے اس کو وقت کس نے بتلایا ہے اس کے دل میں کس نے یہ بات دالی ہے اس لیے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تصب دیکھ فا انہو یوکزو لسلا اوہ مرغ نو گالی نہ دیتیا کرو جنگ پلے سون لگیا سا یہ اوترا زانہ پیا دیندہ سون نہیں دیندہ لا تصب دیکھ اوہ مرغ کو گالی نہ دیا کرو برا بھلا نہ کا کرو فا انہو یوکزو لسلا یہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے سبحان اللہ اوہ انسان تو کتنا عظیم ہے تیرے پہرے پہ اللہ نے جانوروں کو لگا دیا ہے میرے بندے کو اٹھا نماز کے لیے میرے بندے کو اٹھا اور مرغ لگا ہے تجھے ازانیں دے دے کے اٹھانے اٹھ جا اٹھ جا مالک اس وقت تیار بیٹھا ہوا ہے ہے مجھ سے کوئی معافیاں مانگنے والا میں معاف کرنے پہ تیار ہوں وہ ندائیں دے دے کے تمہیں کہہ رہا ہے کوئی مالک تیار بیٹھا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگ لے میں رزق دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں یہ تمہیں پرندہ ندہ دے دے کے کہہ رہا ہے چڑیاں تمہیں کہہ رہی ہیں اوہ صبح اٹھتے سب سے پہلے کس کا نام لیا کرو موچا دی میرے مرشد نے بھی طریقہ سکھایا کیا طریقہ ہے سونے لگو نہ آرام کرنے لگو نہ بستر کو صاف کر لو اور صاف کرنے کے بعد زبان سے تسبیح کہو اللہم بسم کاموت وحیاخ یہ تیرا اینڈ ہو رہا ہے تیرا اینڈ اللہ کی تسبیح سے ہونا چاہیے تیرا اینڈ فلمیں دیکھ کے نہیں ہونا چاہیے تیرا اینڈ موبائل کی کہانیاں بدماشیاں دیکھ کے نہیں ہونا چاہیے تیرا اینڈ کس سے ہونا چاہیے اللہ کی کلام سے ہونا چاہیے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیا کر سارے جادو جناس سے محفوظ ہو جائے گا رولا پی ہے میں نو جینے پہ گئے چھٹے پہ گئے فلانا پہ گئے فلانا پہ گئے تو تجھے بدعمالیاں پہ گئے ہیں پھر تنو یہ چیزیں ہی پہنییاں نوہر کی کہنا ہے رب دا خوف تے نکل گیا دل لچوں پھر بندیاں دے خوف ہی دلچ کی ہونے نے پہنے نے پھر جناں دے خوف ہی پہنے نے اس لیے سونے لگے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کیا کیا کر اونچا جی پڑھ لیا کر سوتے پڑھ لیا کر کوئی جادو تجھ پہ نہیں چلے گا کوئی جن کبھار تجھ پہ نہیں چلے گا کسی اور کبھار تجھ پہ نہیں چلے گا سونے لگے آخری تین کل پڑھ کے کل ہوا اللہ ہوا حد کل آوزو بے رب الفلک کل آوزو بے رب الناس یہ اللہ کی تسبیح ہے یہ پڑھ لے پڑھ کے میرے مرشد نے کیا کیا ہے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیا ہے پھونک مار لیا ہے اور سر سے لے کے جسم کے اوپر مل دے کبرہ دے جا کے کیپری مل دے ہیں ہی وٹے چوکے اُتھے اوہ مل دے ہیں اے شفاہ ہونی ہے اے سیت ہو جنی ہے اس کو کیا کرنا ہے تُو نے مل کے وہ پتھر تجھے کیا نفع دے گا تجھے نفع والی چیز میرا مرشد بتا رہا ہے میرا مرشد بتا رہا ہے میرا مرشد کہہ رہا ہے آخری تین کل پڑھ لے خود بھی اور اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کر لیا کر جسم پر مر لیا کر کوئی چیز تجھ پہ اثر نہیں کرے گی میرا مرشد تمہیں بتا رہا ہے جب دروازہ بند کرنے لگو کنڈی لگانے لگو بسم اللہ کے ساتھ کنڈی لگایا کرو کس کے ساتھ جی؟ بسم اللہ کے ساتھ کنڈی لگایا کرو اب شیطان اسے نہیں کھول سکتا باقی جتنے مرضی تالے مارو شیطان کی رسائیوں میں ہیں شیطان انہیں کھولے گا پر جس پر بسم اللہ پڑھ دی جائے شیطان اسے میرے مرشد نے بتایا رات کو سونے لگو تو برطنوں کو کھولا نہ رکھا کرو ڈھاپ دیا کرو کیا کیا کرو ڈھاپ دیا کرو یہ بھی اللہ کی تسبیحوں تقدیس کرتے ہیں یہ بھی کی کردے نے اللہ دی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اگر کھولا رکھو گے کوئی چیز گر جائے گی تم پی جاؤ گے نقصان ہو جائے گا جب رات کو سونے لگو شراغ کو گل کر دیا کرو کیوں کہ شیطان وہ چوہے کی صورت میں کیا کرتا ہے شیطانی کرتا ہے وہ شراغ کا کوئی حصہ لے کے آگ والا حصہ لے کے گھر میں کسی جگہ پھیک دے گا آگ لگ جائے گی سب تباہ ہو جائیں گے یہ میرے مرشن نے طریقے بتائے ہیں اور میرے مرشن نے سنت انداز بتلائے ہیں اور جو پڑھ کے تو پھونک لیتا ہے رات کو تو آرام کرتا ہے فرمایا کس نے عشاء کی نماز دیان سے سننا جس نے عشاء کی نماز باجمات پڑھی ہے جس نے عشاء کی نماز باجمات پڑھی ہے اور صبح کی نماز اٹھ کے باجمات پڑھی ہے پوری رات اس کی عبادت میں شمار کی جائے گی اور کیا چاہیے میرے رب نے کیسے مغفرت اور بخشش کے بہانے بنائے ہیں او میرا بندہ میرے طرف روکھ تو کر میں معافیاں دینے کے لیے تیار ہوں اب صبح جب اٹھتے ہیں تو میرے مرشن نے بتلایا ہے کیا کہنا ہے الحمدللہ صبح اٹھتے پہلا کلمہ زبان دیکھے ہونا چاہیے الحمدللہ اللذی احیانا بعدما ماتنا وعلیہ النشور تمام تعریفیں تمام حمدیں اللہ ہی کے لیے ہیں احیانا جس نے ہمیں زندگی دی ہماری موت کے بعد نیند کو بھی کیا کہتے ہیں موت یہ چھوٹی پہنے تھے موت وڈی پہنے انہم اخت الموت یہ نیند موت کی بہن ہے فرمایا نیند سے جس نے ہمیں بیدار موت سے ہمیں زندگی دے دی ہے تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے کٹھے ہونا ہے جمع ہونا ہے اب میرے مرشن نے بتایا سونے لگو تو اللہ کی تسبیح کر کے اٹھنے لگو تو اللہ کی تسبیح کر کے چڑیاں بھی صبح کے وقت چہ چہا رہی ہیں اللہ کی کیا کر رہی ہے تسبیح کر رہی ہے شام ہو رہی ہے سورج ڈوب رہا ہے اور چڑیاں کیا کر رہی ہیں ہے تسبیح دن کا اینڈ ہو رہا ہے تب بھی تسبیح دن کی ابتداء ہو رہی ہے تب بھی تسبیح یہ ہمیں سبق ہے او جو نحوست کے مارے ہوئے بارہ بجے اٹھتے ہیں دماغ بھی صبح کی کوئی نہیں پتہ ہے کوئی نہیں اٹھے ہیں بارہ بجے اور اٹھتے ان کی زبان پہ کیا ہے منحوسوں کی زبان پہ کیا ہوتا ہے ناشتہ لے آؤ مو کوئی نہیں دھوتا کلی کوئی نہیں کی نماز کوئی نہیں ہے عبادت کوئی نہیں ہے کھانا لے آؤ میرا جلدی جلدی ناشتہ لے آؤ اور ادھر اٹھنا ہے مو میں برش کر رہا ہے اور ادھر ناشتے کو پکڑ کے مو میں ڈا رہا ہے ادھر کپڑے پہ رہا ہے ادھر دوڑا ہے یہ انسان نہیں ہے یہ جانوروں سے بھی بتر ہے تمہیں پرندے ہی سکھا رہے ہیں صبح صویرے جب اٹھا کرو تو کس کا نام لیا کرو اللہ کا نام لیا کرو صبح اٹھ کے دعا کر کے مسجد میں جایا کرو وضو کیا کرو اور اچھا کیونکہ تھے نمازیاں دی تعداد کھٹے صبح غیب ہو جندین سارے صبح کی نماز کیا کیا کرو باج امات پڑھا کرو اگر پڑھو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس راستے پہ چلو گے جنت کے اندھیروں کو رب روشنیاں بنا دے گا یہ کام کرو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ اور فرما آسمانوں میں اور زمین میں سارے اللہ کی کیا کر رہے ہیں تسبیح کر رہے ہیں وطیر صافات پرندے پر کھولے ہوئے تمہیں نظر آ رہا ہے یہ پر کھولے ہوئے ہیں یہ پر کھولے ہوئے بھی کیا کر رہے ہیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور سورہ ملک میں تو موجود ہے اَوَلَمْ يَرَوْئِ لَكْ قَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِزٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ کیا وہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے اپنے اوپر وہ پرندے کیا کر رہے ہیں فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِزٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ رحمان کے سوا انہیں کوئی بھی تھامنے والا نہیں ہے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے یہ رحمان ہے انہیں روکنے والا کبھی میرے مولا کیا کرتے ہیں تسبیح کا اظہار کر دیتے ہیں ان سے جن سے بندہ کہتا ہے کہ یہ تسبیح نہیں ہو سکتی جب قرآن نے کہہ دیا ہے ہر چیز اللہ کی کیا کر رہی ہے تسبیح وَلَاكِ اللَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم استوانِ حنانا ستونِ حنانا اس کے ساتھ میرے مرشد ٹیک لگا کے کھڑے ہیں خطبہ دیتے ہیں لوگ خطبہ سنتے ہیں اور پھر کیا ہوا صحابہ نے اقام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت ہے بالکل درست روایت ہے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھنے لگ گئے ہیں ادھر بھی ادھر بھی یہ کون رو رہا ہے بچہ تو نظر نہیں آ رہا رو کون رہا ہے ہم نے غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا یہ آوازیں اس ستون کے اندر سے آ رہی ہیں اب ستون آوازیں نہیں دیتا لیکن وہ بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول و مصروف ہے اور آج میرے رب نے اس کا اظہار کر دیا ہے اس کو کھول دیا میرے رب نے اور وہ بھی اپنی آواز تمہیں سنا رہا ہے رونے کی آواز آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چل کے گئے ہیں آپ نے اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیر آئے جیسے بچہ روئے تو ماں اس کے اوپر ہاتھ پھیرتی ہے چپ کرانے کے لیے میرے مرشد نے بھی ہاتھ پھیر آئے اور وہ چپ کر گیا ہے سبحان اللہ یہ موجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پہ سادر ہوتا ہے نبی کے دین اور ایمان اور نبی کے اسلام کی کیا ہوتی ہے مشانی ہوتی ہے اب آم ممبر پہ واپس آئے تو آپ نے کہا تم پریشان ہو گئے ہو یہ کیا آج ماجرہ ہو گیا ہے ستون بھی رونے لگ گیا ہے فرمایا یہ میری جدائی برداش نہیں کر سکا میں اس کے ساتھ خطبہ دیتا تھا آج میں ممبر پہ آگیا ہوں یہ میری جدائی برداش نہیں کر سکا ہے اب میں نے تھپکی دی ہے تو یہ چپ کر گیا ہے بعد میں صحابہ نے اسے اتار کے ہٹا کے جہاں اللہ کے نبی کا ممبر تھا ممبر کے نیچے اسے دفن کر دیا اب بھی یہ ممبر کے نیچے ہے جہاں ممبر ہے ممبر نبی وہاں نیچے یہ ستون موجود ہے اور اس کی نشانی کے طور پہ آپ جائیں نا مسجد نبوی میں وہاں لکھا ہوا ہے استوانِ ہنانا استوانِ وفود یہ مختلف استوان یعنی ستونوں پہ لکھے ہوئے ہیں وہاں یہ بھی ستون ہے ہنانا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے اب یہ تسبی ظاہر تو نہیں ہوتی لیکن میرے رب نے اسے کیا کر دیا ہے ظاہر کر دیا ہوا ہے آپ کہتے ہیں جب میں نبوت سے پہلے ان جگوں پہ گزرا کرتا تھا تو ان جگوں پہ یہ درخت یہ پتھر مجھے سلام کہتے تھے یہ اظہار کر دیا ہے اس تسبیح کا اظہار کر دیا میرے مولا نے اس لیے ہر چیز اللہ کی کیا بیان کر رہی ہے تسبیح بیان کر رہی ہے اب تسبیح ہے کیا اور کس کس انداز سے بیان ہوتی ہے سورج کیسے تسبیح کرتا ہے چاند کیسے تسبیح کرتا ہے ستارے کیسے کرتے ہیں انسان کیسے کرتے ہیں جانور کیسے کرتے ہیں مچھلیاں کیسے کرتی ہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی پہ گفتگو ہوگی ہر چیز تسبیح کیسے بیان کرتی ہے انشاءاللہ والعزیز اگلے جمعے وما علینا اللہ البلاغ المبین